موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربائبكم اللہ تیفی حجوركم من لسائكم اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن کو جنہ ہے تمہاری ان عورتوں نے جن سے تم نے صحبت کی ہے فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو فَلَاجُنَاحَ لَئِكُمْ تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنَ اسْلَابِكُمْ اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں وہ بھی تمہارے لئے حلال نہیں ہے وَأَنْتَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا یہ بھی حلال نہیں ہے مگر جو پہلے ہو چکا گزر چکا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ان دروس کے اندر نکاح کی حلت اور حرمت کے قوانین کو بیان کیا جا رہا ہے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ رشتے داری کے ثابت ہونے کے لیے تین چیزیں ہیں نصب رزات اور سسرالی رشتے داری ان تین وجہ سے رشتے داریاں ثابت ہوتی ہیں اور یہی تین بنیادے ہیں جن کی وجہ سے کچھ عورتوں سے نکاح کی غرمت آتی یعنی رشتے داریوں کی بھی یہی تین بنیادے ہیں اور عورتوں کے حرام اور حلال ہونے کی بھی یہی تین بنیادے ہیں نصب رزات اور مساہرت سسرالی رشتے داری تو کچھ باتیں گزر چکی ہیں جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کے بارے میں فرمایا اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں من نسائکم جن کو تمہاری عورتوں نے جنا ہے ایک عورت بیوہ ہو گئی یا متعلقہ ہو گئی تو اس کی بیٹیاں بھی تھی اس نے دوسری جگہ شادی کر لی اب جس نے شادی کی تو اس نے ان بچیوں کی بھی پرورش کر لی اب اس کو کہتے ہیں ربیبہ ان بچیوں کو کیا کہیں گے ربیبہ اب ان بچیوں سے اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا لیکن یہاں پہ ایک شرط یہ ہے کہ اگر اس نے خالی نکاح نہ کیا ہو بلکہ اس سے صحبت بھی کی ہو پھر تو یہ ربیبہ اس کے لیے حرام ہوں گی اگر خالی نکاح کیا تھا چھوڑ دیا پھر اس کے لیے یہ ربیبہ حرام نہیں ہوں گی اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں من نسائکم تمہاری بیبیوں سے یعنی دوسرے خامد سے ہیں جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہے پھر وہ حرام ہو جائیں گی فَاِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا وَحْلَائِلُوا اَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ اَسْلَابِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں بیٹے کون سے من اَسْلَابِكُمْ جو تمہاری سُلُب سے ہیں جو تمہاری کشت سے ہیں ان کی بیویاں بھی تمہارے لیے حرام ہیں یہاں پر اَسْلَاب کی قید لگائی ہے سُلُب یعنی تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں تمہارے لیے حرام ہیں یہ قید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں جو مو بولا بیٹا ہوتا تھا اس کو بھی حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اگر وہ طلاق دے رہتا اپنی بیوی کو یا دنیا سے چلا جاتا تو اس کی بیوہ کو ایسے ہی حرام سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی کو حرام سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقی بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ حرام ہے سسر کے لیے لیکن مو بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی جا سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپی ذات بہن حضر زیاد بن تجہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا حضر زیاد سے اور حضر زیاد جو تھے یہ حضور علیہ السلام کے مو بولے بیٹے تھے ان کو لوگ جو ہے زیاد بن محمد کہتے تھے اس لیے کہ یہ بچپن میں حضور کے پاس آگے تھے غلام تھے غلامی کی حالت میں تو ان کے رشتہ دار ان کو لینے کے لیے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو پیسے لینے ہیں جو معافضہ لینے لینے اب ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بغیر مال کے اس کو تمہارے سپرد کرنے کو تیار ہوں تو انہوں نے وہ بڑے خوش ہو گئے کہ اب ظاہر ہے غلام رہنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا تو انہوں نے آکے حضرت زہر سے کہا کہ چلو اب تیاری کرو حضور نے اجازت دے دی تم غلامی سے ازاد ہو گئے کہنے لگے میں حضور کی غلامی پہ سو ازادیاں قربان کر سکتا میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتا سگے رشتہ داروں کو جواب دے دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سے زید میرا بیٹا ہے اور محمد اس کا بات تو پھر یہ چونکہ حضور علیہ السلام کے مو بولے بیٹے بن گئے تھے اور یہی وہ باہد صحابی ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے نام کے ساتھ قرآن میں کیا ہے اور کسی بھی صحابی کا قرآن میں نام کے ساتھ ذکر نہیں آئے فَلَمَّا قَزَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرًا زَوَّجْنَا قَحَا لِكَئِلَا يَكُونَا عَلَى الْمُؤْمِنِنَا حَرْجِ تو حضر زید کا نکاح حضور علیہ السلام نے اپنی پوپی ذات بہن حضر زینب سے کر دی ہے لیکن وہ نبانی ہو سکا طلاق ہو گئی تو اب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اس سے نکاح کرو آپ علیہ السلام اس سے ڈرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن جب اللہ کا حکم ہوا یہ یاد رکھے کہ جتنے بھی نکاح ہوئے وہ زمین پر حضور کے نکاح پڑھائے گئے چاہے خدیجہ کو ہو چاہے آئیشہ کو ہو چاہے دوسری ہماری ماں کا ہو وہ نکاح پڑھائے گئے انسانوں نے پڑھائے لیکن حضر زینب کا جو نکاح ہے اللہ نے براہ راست کیا فلمہ قضا زید منہ وطرن زوجنا کہا ہم نے اس کو آپ کی بیوی بنا دیا یہ بھی حضر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصوصیت ہے تو بڑا شور ہوا دیکھو جی یہ کیسا نبی ہے اپنے بیٹے کی بیوی سے اس نے نکاح کیا ہے فلان کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک غلط رسم کو ختم کرنا تھا اس کی جڑو کھیڑ رہی تھی تو لوگوں کی پرواہ نہیں کی بلکہ جو اللہ کا حکم آیا اس کے مطابق جو ہے حضر زینب حضور علیہ السلام کی بیوی بڑھ گی تو یہ اسلام کی قید لگائی اس قید کا جو ہے لگانے کا فرق سمجھا ہے بیٹے یعنی حقیقی بیٹے جو ہے نا ان کی بیوییں تو تمہارے لئے حرام ہیں لیکن مو بولا بیٹا ہو وہ طلاق دے دے یا وہ بیوہ ہو جائے تو اسے شادی کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اور تمہارے لئے دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے مگر جو گزر چکا ہے یعنی یہاں سمجھ لیں جو انسان پر عورتِ حرام ہیں ان کی دو قسمیں ان کی دو قسمیں ہیں ایکہ محرماتِ عبدیہ اور ایکہ محرماتِ وقتیہ بولو محرماتِ عبدیہ جو ہمیشہ کے لئے حرام ہیں اور محرماتِ وقتیہ جو اس وقت تو حرام ہے لیکن بعد میں حلال ہونے کی گنجائش ہے جیسے ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے یہ محرماتِ عبدیہ ہیں یعنی کبھی کسی حال میں کسی وقت کسی صورت کے اندر بھی ان سے نکا نہیں ہو سکتا اور کچھ جو ہے نامحرماتِ وقتیہ ہیں یعنی ابھی تو نہیں ہو سکتا لیکن کبھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر آدمی دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا یعنی بیوی کی موجودگی میں سالی سے شادی نہیں کر سکتا لیکن اگر بیوی مر جائے یا طلاق ہو جائے تو سالی سے شادی ہو سکتی کی نہیں تو یہ کیا ہے محرماتِ وقتیا ابھی حرام ہے بعد میں حلال بھی ہو سکتی اسی طرح یاد رکھیں آدمی خالہ کو اور بانجی کو جمع نہیں کر سکتا پھپی کو اور بتیجی کو جمع نہیں کر سکتا ایک نکاہ میں لیکن یہ بھی محرمات کون سی ہیں وقتیاں ہیں اگر وہ فوت ہو جائے تو بعد میں اگر پھپی اس کے نکاہ میں تھی تو بعد میں اس کی جو بتیجی تھی اس سے نکاح ہو سکتا ہے طلاق ہونے کی صورت میں اسی طرح اگر خالہ نکاہ میں تھی وہ فرق فوت ہو گئی تو اس کی جو بانجی تھی جب تک خالہ نکاہ میں تھی اس کی تو اس سے نکاہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر اس کی خالہ مار گئی جو اس کے نکاہ میں تھی اب اس سے نکاہ بانجی سے ہو سکتا ہے ایک اصول یہاں پہ فقہہ نے لکھ دیا ہے کہ ہر ایسی دو عورتوں کو جمع نہیں کر سکتے کہ ان میں سے اگر ایک کو مرد فرض کیا جائے تو دوسرے سے اس کا نکاح نہ ہو سکے مثال کے طور پر دو بہنیں ہیں ان کو ایک آدمی ایک وقت میں نکاح میں جمع کر سکتا ہے نہیں اصول کیا بتا دیا اس کے لئے مسئلہ یاد رکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ اگر ان دو بہنوں کو میں سے ایک کو لڑکا فرض کیا جائے تو اس کا اس سے دوسرے سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں کیوں وہ تو اس کا بھائی لگا اسی طرح ایک خالہ ہے ایک بانجی ہے ان دونوں کو بھی نکاح میں جمع نہیں کر سکتے اس لئے کہ خالہ کو یا بانجی کو ایک کو لڑکا فرض کر لیں تو اس کا نکاح دوسری سے ہو سکتا ہے تو ہر ایسی دو عورتوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کہ جن میں سے اگر ایک کو لڑکا فرض کیا جائے تو دوسرے سے اس کا نکاح نہ ہو سکتا ہے بھائی امدرمان سمجھا رہے ہیں یہ تو بابے ہیں ان کو اللہ ہی سمجھائے گا تم یاد رکھو آپ تو دماغ تازہ ہے نا سمجھا رہی بھائی تو یہ جو محرمات وقتیاں ہیں دو بہنوں کو جمع کرنا خالہ بانجی کو جمع کرنا پھوپی اور بتیجی کو جمع کرنا بیعک وقت ان دونوں کو ایک وقت نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر کوئی مرج ہے یا طلاق ہو جائے تو عدد کے بعد مرج ہے تو یعنی مرد کو تو عدد نہیں گزارنی پڑے گی ایک ساتھی مجھے کہنے لگے کہنے لگے مرد کی عدد کتنی ہوتی ہے میں نے کہا پہلی دماغ ہی سنا ہے تو مرد تو جہنا مقصد ہے کہ اس کی بیوی فوت ہوئی ہے تو وہ فوراں جہنا دوسری جگہ نکاح کر سکتا ہے تو خالہ بانجی کو دو بہنوں کو پھوپی اور بتیجی کو ان کو جہنا بیعک وقت ایک آدمی نکاح میں جمع نہیں کر سکتا اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے مگر جو گزر چکا ہے مگر جو گزر چکا ہے یعنی وہ پہلے جو ہو چکا ہے تو وہ اب جو ہے نہیں چل سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی تھی حضرت رقیہ جب تک عثمان کے نکاح میں رہی تو دوسری بیٹی نہیں تھی جب حضرت رقیہ فوت ہوگی پھر حضور علیہ السلام نے ان کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے بعد عثمان کے سادر تم میں کچھ کم کا نکاح کر دی تو دو بہنوں کو دو خالہ بانجی کو پھپی بتی جی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اللہ ما قد صرف مگر جو دور جاہلیت میں گزر چکا ہے وہ ہو چکا ہے ابھی جاست نہیں ہے ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان دو بڑا مہربان بڑا مہربان